السلام علیکم میں ہوں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سلو ایک گریڈ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زیون پلس جو تھیری کے بی کا انہوں نے یو پیس نکالا ہے فرونس والوں نے تو آج میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلز پہ اس پہ بات کروں گا کیونکہ تمام دوستوں سے اکثر پوچھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ایم پی پیٹی انہوں نے کتنا دیا ہے اور مولڈ رینچ کتنی ہیں اور اس پہ کون سے پینا ہم لگا سکتے ہیں اور آئے گی یہ شیرنگ کرتا ہے واپڑا سے یا نہیں اور یہ بیدہ بیٹری چلے گا یا نہیں اور ہم اس کی ورنٹی کی بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ ڈیٹیلز سے بتاؤں گا تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اینڈ تک میری بیلیو کو ضرور دیکھیں دوستوں جیسے کہ آپ نے دیکھا زیون پلس تھری کے بی کا یو پیس جو انہوں نے فرونس والوں نے نیو موڈل نکالا ہے ٹوانٹی ون میں تو بہت اچھا یو پیس ہے اور بہت مقبولیت پہ جا رہے ہیں اور جس کو بھی اگر اچھا میں یہ یو پیس جو نکالے گیا ہے وہ یہ ہے کہ کم رینچ کے اندر نکالے گئے اور پورے پاکستان میں اتنی کم رینچ کے اندر یعنی کم پیس کے اندر ایسا یو پیس ابھی تک کوئی بھی کمپنی نہیں دے رہی اچھا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے اندر کہ انہوں نے ایمپی پیٹی کتنے وارٹ کا دیا ہے دیکھیں انہوں نے ایمپی پیٹی 3 کے وی کے یو پیس میں دیا ہے تین ہزار وارڈ دا ٹھیک ہے اور تین ہزار وارڈ تک کے آپ اس پہ پینل لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پیتیس سو تک کے وارڈ اس پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نمبر دو پہ بات کرتے ہیں کہ یہ یو پیس پورے تین ہزار وارڈ بجلی دے گا یا نہیں دے گا بلکل آپ کو تین ہزار وارڈ بجلی ملے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور نمبر 3 بات کر رہتے ہیں کہ دیکھیں دوست پوچھتے ہیں اقسم اس سے کہ یہ جو یہ یو پیس ہے تھیری کے وی کا تو انہوں نے جو یہ نکال آئی ہے یہ بدعو پیٹری چلے گا یا نہیں چلے گا بلکل بھی یہ بدعو پیٹری نہیں چلے گا ٹھیک ہے آپ اس کو بیٹری لگائیں گے تو یہ آن ہوگا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں وولٹ پر رینج کی انہوں نے پیوی وولٹ رینج کتنی دی ہے انہوں نے ایک سو تیس وولٹ سے لے کے چار سو تیس وولٹ تک آپ اس کو ڈی سی دے سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ ساڑھے چار سو وارڈ ڈی سی وارڈ تک ہے یعنی یہ چار سو تیس وارڈ تک ٹھیک ہے یعنی تین سو تیس کا مطلب ہوگی چار پینل میں ابھی یہ بتا رہا ہوں ویڈیو میں آپ کو چار پینل لگانا پڑیں گے آپ کو جب جا کے اس کا ایم پی پیٹی آن ہوگا جب جا کے آپ کو ویڈیو ملے گی اکثر لوگ تین پینل لگا دیتے ہیں مجھے بہت لوگی کمپنی نے آتی کہ سر ہمیں سولر نہیں مل رہا تو دیکھیں تین پیلیٹوں پر کبھی بھی آپ کو سولر نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں گا تو چار پینل کم سے کم لگائیں اچھا نمبر چار کی بات کر دیتے ہیں دیکھیں یہ جو چارجنگ کی سیٹنگ انہوں نے رکھی ہے نا وہ اسی امپیر کی رکھی ہے تو یہ بہت اچھا ہے دو نمبر کی سیٹنگ ہوتی ہے اس پر یہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ سولر سے اگر آپ کو بیٹری کو چارج کرنا ہے اسی امپیر سے کر سکتے ہیں واپٹا سے اگر آپ نے اس کو چارجنگ کرنی ہے تب بھی آپ اس کو اسی امپیر سے چارج کرتے ہیں یعنی دونوں صورت میں یہ اسی امپیر سے ہی چارج کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے فیچر رکھا ہے انہوں نے اچھا اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیور سین ویب ہے یا موڈی ویب سین ویب ہے دیکھیں یہ پیور سین ویب ہے ٹھیک ہے موڈی ویب سین ویب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو یہ پوری وجلی دے گا جیسے ہماری واپٹا کی وجلی آتی ہے ایسے ہی یہ پوری وجلی دے گا آپ کو کمپنی تو یہی کے لئے ٹھیک ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی وارنٹی کی دیکھیں اس میں جو انہوں نے وارنٹی دیئے نا وہ ایک سال کی یہ بھائی لوگ سب ذہن میں بات رکھیے گا جب آپ اس کا ڈبا کھولیں گے اس میں سات سال وارنٹی لکھی ہوگی لیکن ایک سال وارنٹی ہے اس کی پارٹس کی یعنی کہ پارٹس جو بھی دنیں گے ایک سال کے اندر اگر اللہ نہ کر اگر یوپیس خراب ہوتا ہے کوئی کمپنی آتی ہے اگر کوئی پارٹس جالے گا تو ایک سال کے اندر آپ کی کوئی بھی کوئی بھی کام ہوگا وہ فریم ہوگا کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گا ایک سال جب پورا ہو جائے گا اس کے اگلے سال سے جو بھی پارٹس جالے گا وہ آپ اس کی پیسے دیں گے سرویس کے کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے چھ سال تک ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو ابھی ویڈیو کی شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ انہوں نے سائیڈ میں نے ایک تھوڑی سی بات اس دفعہ کمپنی نے لکھ دیئے وہ کیا لکھ دیئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ لکھی انہوں نے کہ آپ نے اس یوپیس کو ارتنگ لازمی دینی ہے اور بلکل دینے بھی چاہیے ارتنگ بعض لوگ سیٹ اپ لگا تو لیتے ہیں ہم پیسے بچانے کے لئے کہ بورنگ کرائیں گے پھر تار ڈالیں گے پھر اس میں اچھا خطا خرچہ ہوگا اس کو بچانے کے لئے ہم ارتنگ نہیں دیتے پھر ہمارے ارتنگ بھی خراب ہوتے ہیں جل بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ارتنگ بھی مارتا ہے ارتنگ دیتیں گے نا تو نہ ارتنگ مارے گا نہ خراب ہوگا نہ اڑائے گا نہ جلے گا کمپنی نے صاف اس کے اندر لکھ دیا کہ آپ نے ارتنگ لازمی دینی ہے نمبر دو یو پی ایس جلنے کی صورت میں یعنی کہ یو پی ایس کو اگر پورا جل گیا آپ کی کوئی کوئی قوتائی سے آپ کی کوئی غلطی سے تو کمپنی کلیم نہیں کرے گی یہ ذہن میں رکھیں گا آپ لوگ بات کہ کمپنی بلکل بھی کلیم نہیں کرے گی یو پی ایس کے جلنے پر وہ بھی آپ کی کوئی قوتائی سے جلے گا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بادے طور پر بات بتا دیئے تو کمپنی نے لکھ بھی دیئے بعد یہ بقائدہ سائیڈ میں یو پی ایس کے اور ڈس پروف ہے ٹھیک ہے اور فین اس کے دو دیئے گئے نیچے سے انپوٹ آؤپوٹ دونوں دی گئی ہیں اور بیکٹری کا بھی دیا ہے اور سولر کا بھی انہوں نے نیچے سسٹم دیا ہے لگانے کا تو یہ ہے کہ جس بھائی کو بھی اگر یہ یو پی ایس کی اور کوئی معلومات دیا اور کوئی بات پوچھنی ہو اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو میں بتانا بھول گیا ابھی یاد آئیے مجھے وہ یہ ہے کہ بھائی بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرے ویورز پوچھ رہے ہیں کہ یہ شیرنگ کرے گا یا نہیں کرے گا جی بلکل یہ شیرنگ کرے گا واپڈا سے شیرنگ کیا سولر سے بیل فرد آپ کا پندرہ سو لوٹ چل رہے ہیں اور سولر سے ہمیں ملی بارہ سو بجلی تین سو بجلی وابڈا سے شیرنگ کرے گا ٹھیک ہے اور وابڈا کا بریکر آپ نے آن رکھنا ہے آف نہیں رکھنا منہ پھر وہ بیٹری کو چارج کرے گا اس کی سیٹنگ جو آپ رکھیں گے ایس یو بی کی رکھیں گا ٹھیک ہے تو پھر وہ شیرنگ کرے گا اگر آپ نے ایس بی یو کی رکھی تو وہ بیٹری سے شیرنگ کرے گا اور ایس یو بی کی رکھی تو پھر وہ آگے واپڈا سے شیرنگ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کہ یہ بھی فیچر انہوں نے اس کے اندر شیرنگ کا دیا تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن میں ضرور کلیک کر جائے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پوچھ سکے اور بھی کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم اس سے آپ وٹس اپ پر آپ تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس میں بھی ڈیٹیل سے بتا دوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ